بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی جمعہ 7 جون کا آغاز ہو گیا ہے ایک ہنگامہ خیز دن اختتام پذیر ہوا میرے ساتھ بشارت راجہ موجود ہے ایبین نیوز کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے ہیں اور آج وڈیو میں بشارت راجہ صاحب نے بہت زیادہ بولنا ہے اور ترتیب سے ہمیں کچھ بتانا ہے ایک ایسی چیز جو آپ پہلے سن چکے ہیں لیکن وہ بے ترتیبی میں سنی ہوئی چیز ہے جب تک آپ اس کو ترتیب سے نہیں سنیں گے آپ کے ذہن میں وہ منظرنامہ واضح نہیں ہوگا کہ کیا ہوا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اور کیونکہ بشارت راجہ صاحب نے بہت زیادہ باتیں کرنی ہے تو آغاز میں میں آپ کو کچھ بہت ہی اہم چیزیں بتا دوں گزشتہ 24 گھنٹے جو ہیں اس میں دو باتیں بہت آیاں ہو کر سامنے آئی ہیں پہلی بات یہ کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کوئی شخص سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے پاکستان کے آئینی، قانونی، عدالتی، سیاسی، معاشی منظرنامے پر تو وہ شخصیت ہے عمران خان اڈیالا جیل میں قید ہیں بلندو بالا اس کی دیواریں ہیں لیکن پاکستان کی یہ تمام منظرنامے اس وقت اڈیالا جیل کا تواف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک اور بات جو ہمیں پتا چلی کہ اس وقت کوئی شخص اگر بہت زیادہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے غیر متعلقہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا سننا نہیں چاہ رہا یا جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ خبر نہیں بن رہی تو اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف جن کے بارے میں آپ نے اشتہار دیکھا تھا کہ لیڈیز این جنٹلمن پرائم منسٹر فورتھ ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان یہ اشتہار لگایا تھا آٹھ فروری سے پہلے لیکن آٹھ فروری کے بعد سے اب تک منظرنامہ تبدیل ہوا ہے بڑی تیزی سے تبدیل ہوا کل دن کا آغاز ایک بہت بڑے بھنڈے سے ہوا حکومت پاکستان نے وہ پھر کہتے ہیں نا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا تو یہی کچھ صورتحال تھی گزشتہ روز حکومت کا پتہ نہیں ان کو مشورہ دینے والا کون ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ بتا دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی کہ عمران خان کو بہت زیادہ فسیلیٹیز دی ہوئی ہیں اب حیران کن بات ہے ان کو یعنی اندازہ نہیں ہے بشارت راجہ صاحب کے کچھ چیزیں کتنی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ عمران خان نے جس وقت سکائے بلو گلر کی ٹی شرٹ پہنی تھی تو پتہ چلا کہ اس کی سیل میں اضافہ ہو گیا جب پتہ چلا کہ انہوں نے روائل بلو شرٹ پہنی ہے تو اس کی مانگ بڑھ گئی اور آج جس وقت آپ نے سب سے پہلے سپریم کورٹ سے باہر نکل کے اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے کیا پہنا ہوا تو پھر دھڑا دھڑ اس کے حوالے سے ٹویٹ شروع ہو گئی لوگ اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ نے ان کو تصویریں فراہم کر دی اور تصویریں بھی کتابوں کی پلیٹ لیٹس کی رپورٹس کی نہیں تصویریں بھی آپ نے ان کو فراہم کی اس پریزن سیل کی اس کے حوالے سے کہ وہاں پر ایک کولر پڑا ہوا ہے اور کمرے میں ہی دویجن کر کے ایک واش روم بنا ہوا ہے وہ بستر کس قسم کا ہے وہاں پر ایک کرشی موجود ہے وہاں پر بہرحال جو بھی ہے ان کو مشورہ دینے والا اس نے بڑا غلط مشورہ دیا یہاں سے دن کا آغاز ہوا ایک باقاعدہ آپ جو نیب ترامیم کیس ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آساب کی جنگ تھی قیدی نمبر 804 کہانی شروع ہوئی ہلکے اسمانی رنگ سے کہانی پہنچی شاہی نیلے رنگ تک رائل بلو تک اور کہانی اختتام پذیر ہوئی انگوری رنگ سی گرین کلر کے اوپر کہانی اختتام پذیر ہوئی اور اس میں جتنے بھی لوگوں نے کورٹ پرسیلنگز اٹینڈ کی ہیں بشمول میرے ایک بات بڑی واضح نظر آئی ہے کہ اس تمام پروسیلنگ کے دوران امران خان کو یا تو خود معلوم تھا یا ان کا مشورہ دینے والا بہت اچھا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے بہت ہی کونفیڈنٹ نظر آنا ہے اس سکرین کے اوپر جو عدالت میں لگائی گئی ہے اس میں امران خان کی باڈی لینگویج بدن بولی امران خان کا جو کنڈکٹ ہے امران خان کی ہسی اور کیمرے کے لینس کے ذریعے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا بڑا حیران پون تھا بہت سارے لوگوں کے لیے کہ وہ شخص اتنا ہشاش اتنا بشاش اتنا فریش کیسے نظر آ سکتا ہے اتنا وقت جیل میں گزارنے کے بعد جب یہاں پر لوگوں کو مہروں کی تکلیف ہو جاتی ہے بیمار پڑ جاتے ہیں پلٹلٹس گر جاتے ہیں ہسپتال پہنچ جاتے ہیں اور ڈیل کر کے پاکستان سے باہر بھی پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی ہی ڈیفرنٹ چیز تھی جو پاکستان کے سیاست میں ایک نیا فنومنہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بشارت راجہ صاحب سے ہم ترتیب وار سنیں گے بے ترتیبی میں آپ نے بہت ساری چیزیں سن لی لیکن جب تک آپ کے سامنے اس کا سیکونس نہیں آئے گا بات بنے گی نہیں آساب کی جنگ میں کیا کچھ ہوا اور اس وقت شہر اقتدار میں اور جڑوان شہروں یعنی کہ راولپنڈی بھی ملا لیجے تو راولپنڈی اور اسلامباد میں ایک بڑی اور سرپرائز ملاقات کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں جو ڈیالہ جیل میں ممکنہ طور پر ہوگی یہ کہاں سے آئی ہے بات اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے بشارت راجہ صاحب صبح صویرے آپ پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ نمبر ایک اور وہاں پر پروسیڈنگز کے لیے احتمام کیا گیا تھا سیکیورٹی سے لے کر آخر تک کیا کیا صورتحال رہی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں نکوی صاحب بڑا شاندار قسم نے آپ کا انٹرو آپ نے باندھایا اور جب انٹرو آپ باندھ رہے تھے تو میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید آپ وہاں سپریم کورٹ میں موجود تھے میں آیا تھا اصل میں مجھے کیونکہ پروگرام بھی کرنا ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کی جو اس وقت اگزیکلی جو پیشی کا مرحلہ تھا اس وقت مجھے پروگرام کرنے کے لیے آنا پڑا نکوی صاحب کوٹ کی سماعت کا جو وقت تھا نا وہ تھا ساڑھے گیارہ بجے اور سماعت شروع ہوئی تقریبا کوئی گیارہ بج کر پینٹھالیس منٹ پہ ہے اور یہ سماعت تقریبا کوئی سات گھنٹے پر مشتمل رہی ٹوٹل سماعت اس میں بیچ میں سے ایک دفعہ دا گھنٹہ وقفہ ہوا پھر بیچ میں سے کچھ دیر کے لیے ایک وقفہ ہوا پھر آخر میں وقفہ ہوا کوئی دا سیکھمنٹ اس کیس کی جو سماعت کر رہے تھے وہ پانچ رکنی علاجت بھیج تھا جس میں چیف جسٹس اس کی سرائی کر رہے تھے اس کے ساتھ جو آپ کے کمینگ چیف جسٹس ہیں ان کے بعد منصور وہ نہیں موجود نہیں تھے کمینگ پانچ چار پانچ چیف جسٹس ہیں ان میں منصور شاہ کے بعد جسٹس منی باتیں اس کے بعد جسٹس جیہیہ فریدی پھر جسٹس آشاء ملک یہ چار لوگ سماعت میں موجود نہیں تھے سارا بیچ نہیں تھا چھٹے ساتھویں نمبر پر اور گیرہویں نمبر پر جنج ہیں وہ موجود تھے سب سے پہلے تو دلائل دیئے خواجہ حرص صاحب نے انہوں نے وقت لیا پوچھا کتنا وقت لیں گے تو انہوں نے بتایا میں دو گھنٹے تی گھنٹے وقت لوں گا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب خواجہ حرص صاحب کے دلائل کمپلیٹ ہو گئے اچھا ایک دلچسپ بات اس طرح آپ نے ذکر کیا انٹروں میں کہ وہ وہاں پر سپریم کورٹ میں کچھ ڈاکومنٹس اٹھاری جنرل پاکستان کی طرف سے جمع کروائے گئے یہ سماعت چل رہی تھی تو دیورنگ سماعت پیش کی گئی کہ جو خان صاحب نے کہا تھا پیشلے سماعت پر کہ مجھے قید تنائی میں رکھا گیا تو اٹھاری جنرل روسٹوں پر گئے تو انہوں نے کہا جی کہ میں مزرز عدالت کے سامنے ایک رپورٹ دینا چاہتا ہے رکھنا چاہتا ہوں رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں پوچھا گیا کون سی رپورٹوں نے کہا جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے قید تنائی میں رکھا گیا فیڈر گولمنٹ کی طرف سے رپورٹ ہے کہ وہاں پر جن جن لوگوں نے ان سے ملکاتے کی وہ اور جو کمرہ تھا جو بکس تھی اور جو ان کو وہاں پر جتنے جو سولیات دی گئی تھی وہ رپورٹ پیش کی گئی اس طرح آپ نے کہا کہ بتا رہے تھے آپ انٹروم میں کہ جی وہ پتہ نہیں کون مشورہ دیتا ہے اصل میں مشورہ کی بات نہیں ہوتی نقوی صاحب وہ وصف علی وصف کا ایک قول ہے کہ اللہ تباریک وطالہ جب کسی سے نراز ہوتا ہے تو وہ اسمان سے اتر کا ڈھانگ نہیں مارتا وہ بندے کی مت مار دیتا ہے پھر اس سے کچھ ایسے فیصلے کرواتا ہے جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں صحیح اب آتے ہیں کہ ہوا کیا آج سپریم کورٹ میں جب خوزہ حرص صاحب اپنے دلائے مکمل کر چکے تو وقفہ ہوا تو وہ واپس آئے تو فکر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا ٹائم اور لیں گے تو انہوں نے کہا جی کہ میں ایک گھنٹال اور لوں گا ایک گھنٹال انہوں نے لیا تو دلائے مکمل ہوگے تو بینچ نے کہا چیف جسٹس صاحب جو بینچ کے سب رہا تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم مختصر سا وقفہ کریں گے شارٹ ٹائم اور واپس آکا مسٹر عمران احمد خان نیازی کو سنیں گے آپ اس وقت تک فریش ہو جائے یہ چیف جسٹس کے الفاظ تھے صبح صبح جب ہم گئے تو وہاں پر وہ خان صاحب نے جس طرح آپ نے بتایا کہ میں نے آکا ٹویٹ کیا کہ خان صاحب خان صاحب آج بڑے شاش پچھلی پہلی جو سب سے پہلی سماک تھی نا خان صاحب کی جب وہ سامنے ویڈیو لیک پر تھے تو اس وقت کمرے کی لائٹنگ ٹھیک نہیں تھی وہ شاید پہلا جیل میں اس طرح کا کوئی ہوا اس کے بعد سارا کچھ معملات ٹھیک سے جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے کپڑے کون سے کلر کے پہنے ہوئے تھے برحال جب بینچ دوبارہ آیا اس بیچ میں ایک جو میں نے میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ دس سے پندرہ منٹ کا وقفہ ہوا تو ججز حضرات نے میرے ہی حال میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے انہوں نے یہ وہاں پر اندر جا کر چیمبر میں یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم نے بولنا نہیں ہے آج ہم نے خان کو سننا ہے آج ہم نے خان کو سننا ہے آج ہم نے بولنا نہیں ہے جو واپس آئے تو خان صاحب پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھی آج وہ ایسے لگ رہا تھا جو انہوں نے چھتیس ہیتیس میٹ گفتگو کی وہ پوری تیاری کے ساتھ ججز نے آرموز کتنا ٹائم لیا ہوگا پوائنٹ سات آٹھ میٹ لیا ہوگا باقی ساری خان صاحب نے گفتگو کی آہ تو خان صاحب نے جب واپس آیا بیٹھے تو چیف جیسی صاحب نے پوچھا کہ خان صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں سن رہا ہوں آپ کو آہ چیف جیسی صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے جو خوزہ حارث صاحب آہ دالت کے معامل تھے انہوں نے باتیں کی اس میں انہوں نے کہا جی میں بات کرنے سے پہلے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں یہ خان صاحب نے کہا بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی انہیں کہا جی کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ لائف سٹریمنگ میری وجہ سے بند ہوئی قالا کہ یہ لائف سٹریمنگ پہلے ہو رہی تھی خان صاحب نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی مجھے اس فیصلے سے جو آپ نے فیصلہ کیا اس فیصلے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی آپ نے مجھے غیر ذمہ دار شخص سمجھا میں اس ملک کا وزیعظم رہ چکا ہوں پاکستان کے چاروں صوبوں میں باشمول گلگیت بلکستان اور کشمیر میں سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا میں سربراہ ہوں میری جماعت ہے میں غیر ذمہ دار رہی ہوں آپ نے مجھے غیر ذمہ دار سمجھا جس پر چیف جیسے سے نے کہا جی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ درست رہی تھا تو آپ اس پر نرزستانی کیلئے درخواست دائر کریں اور آپ جو ہے وہ اپنے اصل مدے کی طرف ہوئے فیصلے ججز آپ نے فیصلوں کی وضاحت نہیں دیا جب یہ چیف جیسے سے سب کیا رہی تھے نا حالانکہ ایک چیز ظاہر ہے کہ آپ نے تو ایڈ کرنا ہی ہے اپنی اس کے اوپر لیکن یہی ہم نے دیکھا کہ جو بلے کے فیصلے کی وضاحت جس طریقے سے بینچ میں بیٹھ کر دی جا رہی ہے تو ججز اپنے فیصلوں کی وضاحت جیسے دے رہے ہیں وہ سب دیکھ چکے سب نے دیکھا سر تیرہ جنوری کو فیصلہ ہوا بلے کا تیرہ جنوری فل کورٹ پہ جو پروسیڈنگ سیل رہی ہیں وہ دیکھے دوئے تیرہ جنوری سے کل تک آج ہر طرح گروزانہ وضاحتیں دی جا رہی ہیں بریٹش ہائی کمیشن جو ہے اس کو خط لکھا گیا وہ وضاحت تھی وہاں وضاحت دی گیا وہ پورے وضاحت تھی بہت امپورٹنٹ اور جو جس طرح آپ نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر وضاحتی چل رہی ہے ججز سارے سوبریم کورٹ کے آرورے پر ججز اپنے چیف جسے پر سوبرات کر رہے ہیں وہ وہاں پر وضاحتیں دے رہے ہیں یہ تو ایک چیز وضاحت تھی دیا کرتے تو دوسری طرح اسی لمحے یہ سارا کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں برحال یہ بات برحال آج عمران خان صاحب کو بات کرنے دی گئی بات کرنے دی انٹرپشن نہیں کیا گیا میرے لیے جب یہ خان صاحب نے بات شروع کی تو میرے لیے جو سب سے الاروینگ جو بات تھی نا اور مجھے ایک دفعہ میں اس بات پر چونک گیا جب چیف جسر صاحب نے یہ کہا کہ خان صاحب اسے آج وہ خان صاحب کہہ رہے تھے خان صاحب عام سیاسی بات نہیں کرنا چاہتے آپ کریں تو ہم آپ کو روکیں گے نہیں اس لیے کہ ایک غلط تاثر باہر جائے گا اس بات کا جب یہ بات انہیں نے کی تو میں چونک گیا کہ چیف جسر صاحب تو کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے ہوتے تھے اور آج خان صاحب جس طرح بول رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر بات کریں تو خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ جو چیف جسر صاحب نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ اس نیب کی جو ترامیم لائی گئی ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں حکومتی ترامیم جو نیب میں لائی گئی ہیں اس کی میں مخالفت کرتا ہوں جس پر جسر صاحب ملیلہ نے کہا کہ آپ نے میرا نوٹ نہیں پڑھا ہوگا میں نے نوٹ لکھا تھا اس نوٹ میں میں نے لکھا تھا کی نیب ترامیم کی جو مخالفت سے یہ بحال ہوگی تو اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ عمران خان کو ہوگا تو عمران خان نے کہا جی کہ مجھے پتا ہے میں جیل کاٹ رہا ہوں مجھے سزا دی گئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا نقصان بلے ہو جائے لیکن ملک کا دوالیاں نکلے میرا فائدہ ہو جائے گا لیکن ملک کا دوالیاں نکل جائے گا اس لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں یہ سارے باتیں ہوئی تو وہاں پر جسر جمال مندو خیل اس وقت بولے جب یہ سارے باتیں ہو رہی تو جسر جمال مندو خیل نے کہا اکتم دیکھا کہ ملک خان صاحب اچھا یہاں پر ایک اور بات ہوئی نیب اس سے جسر جمال مندو خیل کے بولنے سے پہلے آج جسر عطنہ اللہ نے اس پروسیڈنگ میں جو مجودہ چیف الیکشنی کمیشنر ہے اور میمران نکلے ایکشنی کمیشنر ان کی بھی بات ہو ٹھائی وہ بات اس طرح ہوئی جی کہ عمران خان نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ نیب کی چیرمن کی جو تقریح ہے وہ سبریم کھوٹا پاکستان کرے کیونکہ پاکستان میں نیب کی جو چیرمن اس کی تقریح اکمت اور اپوزشن مل کر کرتے ہیں جب ان کا کسی بات پر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر تھرڈ امپائر اس کی تقریح کرتا ہے اور وہ نیب چیرمن جو ہے وہ تھرڈ امپائر کی پتری بن جاتا ہے اور پھر جو وہ کہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں وہ جس پر جیسر اترمیلہ نے پوچھا کہ میں آپ صحیح جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دورے قومت میں کیا نیب آپ کی ماتیت تھی تو انہوں نے کہا کہ نیب میرے ماتیت نہیں تھی پھر جیسر اترمیلہ یہ بھی پوچھا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس وقت چیف الیکشن کمیشنر کی اور ممبران الیکشن کمیشنر پاکستان کے تقریح تو اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہیں جسر جمال بندوخیل نے کہا اس وقت کہ خان صاحب آپ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں آگے بڑھے انہوں نے کہا جی کہ میں کس طرح کا کردار آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ جس وقت نیب ایبنڈمنٹ ہو رہی تھی تو آپ نے اس وقت مخالفت کیوں نہیں کی انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس وقت مخالفت اس لیے نہیں کی کہ میں اس ساسچی پارلیمنٹ کے سامنے جو پیش نہیں ہونا جاتا تھا اگر میں اس پارلیمنٹ کے سامنے جاتا تو میں یہ جو ایک میری حکومت کرائی گئی تھی اس وقت گروت ریٹ سکس پائنٹ انہوں نے کچھ کہا خان صاحب نے کہا سکس پائنٹ ٹو گروت ریٹ تھی اور میں اس کو مطلب اگر میں اس پارلیمنٹ میں چلا جاتا تو ایک طریقے سے میں یہ بات اس کو مان جاتا کہ واقعی میری ایک کمپو ٹھیک رہ گئی لہٰذا میں نے بلے غلط کیا ہو آپ سمجھتے ہوں کہ میں نے غلط کیا ہو لیکن میں اس کے سمجھیں نہیں جانا چاہتا تھا اور نہ میں گیا آپ جو مرضی اس چیز کو سمجھیں میں نے غلط کیا یا ٹھیک کیا لیکن میں نے اپنی ڈالنسٹ کے مطابق یہ کام ٹھیک کیا میں اس کی طرف نہیں گیا تو پھر یہاں پر جسٹس جمال مندوخیل نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ اس وقت اس ملک میں جو آپ کی جماعت ہے اس کے سربراہ ہے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کے آپ سربراہ ہیں اور آپ آگے آئیں آپ اپنے کردار عطا کریں پارلیمنٹ میں جائیں اس موقع پر جسٹس اتر مللہ نے کہا اچھا خان صاحب نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ میں آپ سے عمر میں سب سے بڑا ہوں یہ بات ہی انہوں نے کی کہ میں آپ سے عمر میں سب سے بڑا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے کہا پھر ساتھی جب یہ جسٹس جمال مندوخیل بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جس طرح انہوں کا سٹائل ہے خان صاحب کا انہوں نے کہا کہ میں آپ سے عمر میں سب سے بڑا ہوں تو جسٹس اتر مللہ ساتھی بولے کہ بدکسنتی یہ ہے کہ آپ اس وقت جیل میں ہیں یہ جسٹس اتر مللہ نے کہا آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور انہوں نے جسٹس اتر مللہ نے کہا کہ آپ کے کئی میلینز فالورز ہیں جس پر یہاں پر جسٹس جمال مندوخیل نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑی وہ منی خیز بات تھی انہوں نے کہا کہ خان صاحب جب آگ لگی ہونا تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پانی پاک ہے یا نا پاک پہلے آگ بجانی پڑتی ہے پھر اس آگ کے جو لگی ہے اس کی کھوج کی جاتی ہے کہ آگ کیوں لگی ہے یہ بات انہوں نے کس لیے کی کس وجہ سے کی اس وجہ سے کی کہ خان صاحب نے کہا تھا جب چپ جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ آگے پڑھیں تو انہوں نے کہا جی کہ میں فارم فورٹی سیون یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے میں فارم فورٹی سیون پر منفیب ہونے والے لوگوں کے سمنے نہیں جاؤں گا فارم فورٹی فائف جو ہے میں اس منڈیٹ منڈیٹ کو ریسٹور کیا جائے بال کیا جائے میں اس کے سمنے جاؤں گا پھر جیسے جمال مندوخیل نے وہ آگ والی بات کی تھی کہ آپ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے ملک پہ تو آپ یعنی جمال مندوخیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان الفاظ کو کی تشریف کروں لیکن وہ جو تشریف بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ عمران خان کو انہوں نے کہا کہ یہ جو پاک اور نا پاک یعنی آپ یہ چھوڑ دیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ہیمکیم کو آپ پاک سمجھتے ہیں یا نا پاک سمجھتے ہیں لیکن مذاکرات کریں مذاکرات کریں آپ مذاکرات کی طرف جائیں پھر جب انہوں نے خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ یہاں پر انہوں نے سیفر والا ذکر بھی کیا تو چیف جسر صاحب نے کہا کہ خان صاحب سیفر والے معاملے کو آپ چھوڑ دیں اس لیے کہ یہ این ممکن ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا زیر علتوہ انہوں نے لفظ استعمال کیا خان صاحب نے آج زیر علتوہ یہ لفظ استعمال کیا حالانکہ یہ خاصتاً کورٹ پروسیلنگ کے مطلق لفظ ہے لیکن خان صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا زیر علتوہ مقدمات پر میں بات نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جس طرح میرا پاکستان کے اندر یہاں پر سپیڈی ٹرائل ہوا اور مجھے سزائیں دی گئی انہوں نے دلی کے وزیراعلا کا بھی نام لیا کجریبال کا انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر انتخابات ہو رہے تھے دو سو مقدمے ہوں ایک بندے پہ اور اس کی روزانہ پیشیاں ہو رہی ہوں پچھلے دو سال سے اس کو تو ویسے ہی قانون اور تھوڑا بہت بھی بندہ یعنی کہ عمران خان تو کتابیں پڑھ رہے ہیں نا جی کوئی تھوڑا بہت بھی ایوریج ذہن کا بندہ بھی ہوگا اس کو بھی آئین اور قانون یاد ہو جائے گا عمران خان کے اوپر تو کتابیں پڑھ رہے ہیں تو تقریباً ہر قسم کے مقدمے سے گزرے ہیں تو یہ آپ آپ اس بات پر آپ کا حیران ہونا بنتا نہیں جس طرح جبال مندو کھیل نے بھی آج کہا انہیں کہ خان صاحب عدالت میں جیل میں جا کر آپ میچورت ہو گئے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اس پر مقدمات تھے انہوں سے چھوڑ دیا گیا اس وجہ سے کہ ملک کے اندرے تخوات ہو رہے تھے تو میرے مجھ پر جو سپیڑے ٹرائل ہوا اور ایک ہفتے میں مجھے سرائل دے کر جیل میں بند کر دیا گیا اور یہاں پر مجھے تخوات نہیں لڑنے دیا گیا میری پارٹی کے ساتھ جو حشر ہوا وہ آپ سب نے دیکھا کہ کیا ہوا یہاں پر اٹاری جنرلہ پاکستان نے کہا جی کہ وہ رسلم پر گئے تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا یہ اٹاری جنرلہ پاکستان جانے سے کے سوٹسو پر جانے سے پہلے وہ ریکوٹیک والا معاملہ سامنے آ گیا اس میں کہا گیا جی کہ ریکوٹیک والے معاملے میں دس ارب ڈالر دس ارب ڈالر وہ چیپ شیل صاحب نے پوچھا کہ آپ نے دس ارب ڈالر آپ نے کس طرح ریکووری نہ ڈال دی انہوں نے کہا نئے پرسکوٹر گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ جو ریکووری ڈالیا میں آپ پر توجہ اڈالت ڈال دوں گا توجہ اڈالت لگا دوں گا یہ کس طرح آپ نے کیا ہے دس ارب ڈالر کی ریکووری عدالت کے سامنے آپ غلط غلط بیانی کر رہے ہیں برہر اس نے بڑی مشکل سے وہاں سے جان چڑھ رہی تو جب اٹاری جنرل رسلم پر گئے تو انہوں نے کہا جی کہ جو جل خان صاحب کے سلدو کے والے سے تو اس وقت انہوں نے کہا اٹاری جنرل صاحب نے کہ اگر آپ چاہے تو ایک بنا سکتے ہیں کمیشن بنا سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں وہاں پر اجاز کے لیے تو خان صاحب نے کہا جی کہ مجھے جو جیل میں سولتے دیجئے خان صاحب نے کہا کہ مجھے جو جیل میں سولتے دی گئی ہیں وہ سولتے ہیں آپ دیکھیں کہ مجھے وہ سولتے ہیں نہیں مل رہی جو ایک پرائیم سٹرک حق ہوتا ہے جو نواز شریف جو نواز شریف کو ملی تھی جس پر جسر جمال بندوخیل نے کہا کہ اچھا خان صاحب نواز شریف کو سولتے دیکھ رہے کے لیے ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ جناب خان صاحب نے یہ کہا نا کہ کمپاریزن کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو دوبارہ جیل میں نہیں ڈال سکتے یہ تو اس پر براہ جس میں عدالت میں اس پر کہکا لگا تو پھر خان صاحب نے کہا جی کہ وہ آپ کے سامنے حاضر رپورٹ پیش ہوئی ہے تو چیف جسر صاحب نے کہا اس وقت اچھا یہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو یہاں پر جسر صاحب اللہ ہمیشہ کی طرح وہ بڑے باتیں یاد رکھنے والے جاجے انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب یہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جیل کسی اور کے کنٹرول میں ہے یہ بڑا سنیدہ معاملہ ہے تو جس پر خان صاحب نے اس طرح آتھ کھڑا کیا انہوں نے کہا کرنل صاحب کرنل صاحب دو دونا پکارا جسر جمال بندوخیل بیٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا خان صاحب کرنل کرنل ہوتا ہے کرنل صاحب نہیں ہوتا انہوں نے صاحب بنا دیا اس کو صاحب نہ لگائے کرنل کرنل ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ کوئی بھی رینکڈ افیسر اس کے ساتھ صاحب نہیں لکھا جاتا ٹھیک ہے اس کو وہ رہ رہے تھے پھر انہوں نے کہا جی چیف جسر نے پوچھا کہ خان صاحب کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جسر جمال بندوخیل نے کہا کہ یہ جو خان صاحب سولیات کے والے سے بات کر رہے ہیں اگر بہتر سمجھیں تو ہم وہاں وزٹ کر لیں کسی جوڈیشل افسان کو بیج کر یا خود تو چیف جسر نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی جیل کا وزٹ کریں تو خان صاحب نے کہا جی پلیز بلکل آپ وزٹ کریں اور آئیں جس پر چیف جسر نے کہا کہ ہم ضرور وزٹ کریں گے لیکن ہم حکومت کو نہیں بتائیں گے کہ ہم وہاں جو آئین جا رہے ہیں آپ کے پسا رہے ہیں ہم وزٹ کریں گے دیکھیں گے کہ آپ کو کونسی سولیات مل رہی ہے یا نہیں مل رہی جب بات شروع ہوئی تھی نکوی صاحب شروع میں تو خان صاحب انگلیش میں انہوں نے سٹارٹ کی نا تو جسر جمال مندو خیل نے کہا کہ آپ اردو میں بات کریں اس لیے کہ اردو ہم بہتر سمجھتے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ یہ میرے لئے اچھا ہوگا کیونکہ جو قانون کی زبان میں زیادہ پیچھنگی ہوتی ہے میں شاید وہ انگلیش میں بیان نہ کر سکوں خان صاحب تو اکسپورٹ کے پڑے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ انگلیش تو بولتے ہیں وہ بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ پھر اس کے بعد آج چیف جسر صاحب نے چیف جسر صاحب نے توصیف پی کی خان صاحب کی اچھا میں بڑا حیران ہوا اس بات پر کہ وہ ان کی تعریف کر رہے تھے توصیف کر رہے تھے آلہ کہ چیف جسر صاحب جب سے چیف جسر صاحب بنے ہیں یہ ان کا ریکارڈ رہا ہے کہ یہ کسی کو بول لینے دیتے وکیل کو بھی نہیں بول لینے دیتے ریسپانڈر کو بھی نہیں بول لینے دیتے بلے والے فیصلے میں ویسے بھی کیس جب ہوتے ہیں وہ تو لوگوں نے لائیو دیکھا ہے جو بھی ہیں بول لینے دیتے ہیں آج انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ نے تحمل کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انتظار کیا ہم سے گفتگو کی ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ ہوا جی کہ روسروں پر پیش کھڑا کر دیا تو وہ جو گوڈ ٹو سی ایو کے اوپر ٹرینڈ سے لے تھے اب یہ شکریہ دا کرنے پر ٹرینڈ نہیں چلے نہیں ٹرینڈ نہیں چلے اچھا میں جس طرح جی آج چیف جسر صاحب نے جو ربیہ تھا چیف جسر صاحب کے جب اسماز شروع ہوئی تو آپ کا پتہ ہے کہ گوڈ ٹو سی ایو والے وہ ٹویٹ کر رہے تھے پہلے جی کہ خان صاحب جو ہے وہ قانونی بات نہیں کریں گے وہ سیاسی بات کریں گے تو سپریم کورٹ انہیں بات نہیں کرنے دے گی لیکن جب انہیں نے تقریبا سیتیس ہٹیس منٹ بات کی اس کے بعد وہ ٹویٹ والے سارے غائب ہو گئے تھے پتہ نہیں جلا کہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے بلکل مکمل خاموش تھے وہ صحیح وہ آگے پیچھے ہی تھے انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی جی کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا جہاں تو اس کے بعد پھر سمات جو ہے نہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ جتنے بھی فریق ہیں وہ سات دن کے اندر اپنی معرضات پیش کریں اور نیب سے بالخصوص چیف شسوس سے انہوں نے ادالت سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ دس سالہ کا ریکارڈ پیش کریں نیب چیرمنٹ پیش کریں کتنے ریکوریز ہوئی ہیں کہاں کہاں سے آپ نے ریکارڈ پیش کی اور کن کن لوگوں سے آپ نے ریکارڈ پیش کی لیکن اس سے پہلے وہاں پر ایک بات ہوئی کہ جسر سطرمی اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب آپ نیب ایمینڈمنٹ جو ہے اس کی مخالفت انہوں نے کہا میں مخالفت نہیں کر رہا ہے اس کی جو آئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ملک اچھا خان صاحب نے دبائی لکس کا بھی جکر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس نیب کی کل دمانکو جیسے ازارو جو اربو روپے لوگوں کئی ازار اربو روپے بہر پڑے ہوئے خان صاحب نے بات کی اور پھر اس موقع پر جب وہ فیکٹس بتا رہے تھے خان صاحب تو جسر جمال مندو خیل نے کہا جی خان صاحب جس طرح آپ فیکٹس بتا رہے تو میں تو بڑا خوف زدہ ہوں مجھے تو بڑا خوف آ رہا ہے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو آپ ملک اپنے کے دار بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکوی صاحب کہ آج سپریم کورٹ نے دست بہ دست امران خان صاحب کے سامنے یہ عرضی رکھی کہ آپ مذاکرات پیش کریں انہوں نے یہ استدا کی آج جترے ججر تھے انکلورڈ چیف جسر صاحب پاکستان انہوں نے بھی مذاکرات کی بات کی مقالمہ کی بات کی کہ مقالمہ کریں ڈائلاغ کریں اس سے آل نکلتے ہیں تو خان صاحب نے ساری باتیں ان کی سنی اور سب زیادہ اپنی باتیں کی پانچ سات آٹھ منٹ وہ بولے خان صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا کہ وہ پتہ نہیں اپنی شہسی کی میٹری سے وہ بات کریں گے یا کس طرح لیکن فیصلہ انہوں نے فیلال محفوظ کر لیا صحیح اور پھر اب انتظار ہوگا اس کا جو ظاہرہ کہ فیصلہ محفوظ اس کیس کا بھی ہو گیا لیکن آپ بتا رہے تھے کہ کئی لوگ نکلتے ہیں بتا رہے تھے کہ یہ کہاں کہاں پڑا جا رہا ہوگا فیصلہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو ریپورٹیں ہیں ظاہرہ کہ ہم تو بتا رہے ہیں ہم تو سنا رہے ہیں لوگوں نے ویڈیوز کی ہیں تمام ٹیلیویشن ٹاک شوز کے بات ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے آپ نے صدیق جان کو آپ نے وسیم ملک کو عدیل سرفراز کو باقی لوگوں کو سب لوگوں کو سنا ہوگا حسد علی تور مطی اللہ جان یہ تمام لوگ جو ہیں جو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں سپریم گورڈ کے معاملات پر ان سے تو سنا ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ پھر میرا گمان یہ ہے میری یہ انفرمیشن نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ریپورٹ نہ لی ہو اس خبر کو نہ پڑھا ہوگے کیا کچھ ہوا ہے عدالت میں اور اگر کسی کی رسائی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے اس کی کوئی ریکارڈنگ موجود ہے تو وہ ریکارڈنگ پر کہاں کہاں گئی ہوگی یہ غیر ممکن ہے کہ مزیراعظم پاکستان نے اس کی سنگن نہ لی ہو پاکستان کے تمام طاقتور ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے اشخاص انکلوڈنگ میرا گمان ہے کہ چیف آف آرمی شٹاف ڈی جی آئے سائے ڈی جی سی پاکستان کی باقی طاقتور شخصیات پاکستان کے عدالت تو ظاہرہ کے وہیں پر موجود تھی عدالت میں ہو رہا تھا دیگر جج سائبان اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی عدلیہ کے لوگ جس جس کی رسائی ممکن ہو سکی ہوگی اس نے ضرور اس خبر کو دیکھا ہوگر یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ دو باتیں جو بڑی اوپر کر سامنے آتی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی کاروائی میں وہ یہ کہ عمران خان اس وقت شاید سب سے زیادہ ریلیمنٹ ہیں وہ کن حالات میں ہیں وہ حالات سے باہر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے وہ سائیڈ کے اوپر رکھے لیکن ریلیونس جو عمران خان کی ہے وہ اس وقت کسی بھی اور سیاسی شخصیت سے زیادہ ہے اور کوئی شخص ار ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ جس کے بارے میں نہ ایک کوئی ٹکر چلا ہوگا نہ خبر چلی ہوگی یا کوئی بیان بھی دیں تو وہ سب کوئی زیادہ وہ اس کے اوپر وہ بھی ایک سوال کا جواب دے میں نے تو اپنی کہانی میں بیس بائیس بین بولا ہوں چلے دو میٹا بھی بول لیں یہ نکوی صاحب بتائیں مجھے کہ یہ جو سپریم کوٹ نے انڈریکٹلی جو وزٹ کے بات کی وہاں پر ڈریکٹلی اور پھر اس کے پیچھے بھی کوکانی ہے میری خیال میں کہ وہاں پر ملکاتے وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ جو اب میں اس کے اوپر گیس ورک نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ تو تیہ ہے کہ اب یا تو انہوں نے ایک تلوار لٹکا دی ہے کہ ہم کبھی بھی آسکتے ہیں تو وہاں پر صورتحال بہتر رہنی چاہیے عمران خان کا جو انٹرویو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ڈیت سیل میں رکھا گیا ایک بحیث چل رہی ہے کہ یہ ڈیت سیل ہے یا نہیں ہے لیکن وہ جن لوگوں نے وقت گزارا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے ڈیت سیل اسی کمرے میں دیوار بنا کر واشروم بنا دیا گیا ہے جو کہ کھلا ہے اوپر سے اس کے اوپر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے جس کا رخ دوسری طرف ہے پھر اسی جگہ پر کولر رکھا ہوا جو واشروم کی ہوا کو کھینچ کے اس بندے تک پہنچاتا ہے سامنے آپ نے جو اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آگے حبز کا موسم پہ سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مران خان اس ٹاف ایناف وہ یہ اس کو بھی انڈیور کر لیں گے لیکن ظاہر ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ سارے معاملات کیسے جو ہے وہ انفولڈ ہوتے ہیں اور ایک چیز میں سچ ثابت ہوئی ہے وہ سچ ثابت یہ ہوئی کہ آپ نے مجھ سے اپریل میں ایک بات کی تھی شاہ محمود قریشی اس کے اوپر علیہ دا سے کریں گے اپریل میں شاہ محمود قریشی کی حوالے سے جو میں نے بات کی تھی 26 اپریل کو نہ صرف بات کی تھی 26 اپریل کو میں نے اس کو پر ویڈیو بھی کی تھی وہ لگائی تھی وہ بھی شاید بہت جلد وہ چیزیں سامنے آنے والی ہیں باقی یہ ہے کہ جسٹس ایتر منیلا کا نوٹ آئی ہوپ کے سارے لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں کچھ بہت ہی سٹرائیکنگ قسم کی چیز اس پر میں آپ کے ساتھ ویڈیو کروں گا آج شام فیلحال اس کے اوپر یقیناً بات کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگوں نے کی بھی ہے لیکن اس کے اوپر بات کریں گے اب تک کے لیے